الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في صورة مریم سلام علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادئناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا له من رحمتنا اخاہ حارون نبیا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان يأمر اہله بالصلاة والزکاة وکان عند ربه مرضیا وذکر فی الکتاب ادریش انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا نسوحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وانا النہار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریبا نصح کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے تو اس میں نو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ دو صورتیں تین تین صورتوں کے سب گروپ کی شکل میں ہیں ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت بتمام و قبال موجود ہے اور ایک منفرد مداج کی صورت ہے سورہ یونس سورہ ہود ایک جوڑے کی حیثیت سے سورہ یوسف منفرد ہے ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے وہ مشتبی ہوئی پھر سورہ راد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہیں سورہ حجر یہ منفرد مداج کی ہے بلکہ اس پورے گروپ میں اس اعتبار سے قدر مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی صورتوں کا ہے مزامین کی مناسبت بھی انی سے ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ردم جو ہے وہ بہت تیز ہے سوٹی آہن بہت نمائی ہے نوائن میوزک جو ہے جو ملکوتی غنہ ہے وہ اس میں بہت نمائی ہے پھر تین سورتیں سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں یہ منفرد مداج کی ہے لیکن اس کے بعد سورہ بن اسرائیل اور سورہ کحف یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے اب پھر تین سورتیں جو آ رہی ہیں سورہ مریم پھر سورہ تاہا سورہ انبیاء یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے دو سورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء ان میں بڑی گہری مشابہت ہے اور یہ قصص النبییم کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا انباؤ الرسل کے انداز میں نہیں ہے وہ جو انداز سورہ کحف سورہ آراف میں ہم نے دیکھا سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے انہوں نے دعوت دی قوم نے انکار کیا قوم حلا کر دی گئی یہ انداز جو ہے انباؤ الرسل ایام اللہ اس کا نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد سورت ہے اور وہ ہے سورہ تاہا یہ اس اعتبار سے کہ تقریبا پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آٹھ میں سے پانچ رکوب مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں اور ان کی ایک نسبت جو معمالوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا اس غلامی سے نجات دلائی اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھ یہ جو حضرت ابراہیم کا بسکند تھا یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے لیکن وہ فاصلے سے ہیں سورہ مریم میں اور سورہ امیاء میں آپ کو قصد النبیین کے انداز کا بات ملے گی تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمائن ہو جائے گی سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے سب سے پہلے حضرت زکریہ حضرت یحیاء کا تذکرہ ہوا پہلے رکو میں دوسرا رکو بہت طویل ہے اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے تیسرے رکو میں پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت عسیٰ اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے حضرت عبراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہو کانا صدیقا نبیہ اب یہ ایک نئی ترکیب ہے جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے اور میں نے اسی لئے آج جو ہیں کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکو کی کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دو کے بارے میں آ رہا ہے رسول النبیہ حضرت اسماعیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول النبیہ انہو کانا رسول النبیہ اور دو ہی کے بارے میں آیا انہو کانا صدیقا نبیہ یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام تو اس میں فرق کیا ہے دائر بات ہے کہ یہ الفاظ مختلف ہیں ترکیب مختلف ہیں تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے اگرچہ بہت ہی میرے علم کی حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کیے بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہے یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ اگر کسی چیز کے تتوجہ نہیں ہوتی کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسول النبیہ اور دو کے بارے میں ہے صدیق النبیہ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے اس کے لئے میں چاہتا ہوں جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالی نے منکشف فرمائی ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ایک تو سورہ فاتحہ میں راستہ ان کا ہمیں دکھا اور اس ان کے راستے پر چلا دن پر تیرا انعام ہوا اس کی وضاحت سورہ نسا میں آئی یہ منعم علیہم جو ہیں جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا ہے یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی اس کے چار درجات ہیں اوپر سے جلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا پھر ان سے نیچے شہداء کا اور پھر بیس لائن سمجھئے کہ وہ صالحین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں مخلص ہیں صادق القول ہیں صادق الایمان ہیں یہ گویا کہ بیس لائن ہے نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کوشت ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لئے کیا ہے شہدت کا ہے اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے اور یہ آخری درجہ ہے اس لئے کہ اس سے آگے دموت کا جو درجہ ہے وہ اقتصابی نہیں ہے وہ تو وہبی ہے اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا وہ ہمیشہ کے لئے وہ آوٹ آف باؤنڈ سے ابناء انسانی کے لئے وہ دموت کا دروادہ بند ہو چکا اس صدیقین اور شہدہ کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ لینا چاہیے اور اس کو جدیر سائیکالوجی کی دو استلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے اللہ تعالی نے عام طور پر انسانوں کو دو مختلف مزاجوں پر بنایا ہے ایکسٹروورٹس اینٹروورٹس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کچھ کھیل کود میں سیر میں باغ یہ وہ باہر کی دنیا سے ملنا جلنا لوگوں سے ملیں گے وہ پبلک میں ہوں گے مجلس بھی ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے زیادہ خوش ہوں گے کچھ لوگ برخص بھی مزاج کے ہوتے ہیں وہ دروم بھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں انٹروورٹس وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں سوچ بیچار کرتے ہیں انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس دو مزاج ہیں منیادی طور پر اللہ تعالی نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہے اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت کے اس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہیں ایم بی ورڈ یہ بہت شاہز ہوتا ہے بہت شاہز ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعیتاً اس میں توازن قائم کر سکیں یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو اس کائنات کے تمام آیاتِ الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں اشارے کرتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا آخرت کو پہچان لیا یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہے کیسے کریں یہ پتہ نہیں اہدن السلاط المستقید اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا یہ صدیقین ہوتے ہیں اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے جیسے کوئشنس حضور کر کے بیٹھا ہوا کہ بس آزان کی آواز آر میں چلوں اتنا ہی ہوتا ہے اسی لئے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کے دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے ایک لنگ لہرے کا توقف نہیں کیا گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے البتہ جو ایکسٹرو ورڈس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائر کی طرف وہ دنیا میں مگن ہیں کھیل کود میں ہیں شکار میں ہیں کشتیوں میں ہیں ہسی مذاک میں ہیں گفتگووں میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں اس کی طرف متوجہ ہونے میں لیکن یہ ہے کہ جب ان کے توجہ ہو جاتے ہیں ہوتی بھی آنٹوں میں جذباتی انداز میں ہوتی ہے لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہیں اب اس کی مثال حضرت عمر ہیں حضرت حمضہ ہیں نضی اللہ تعالی عنہما چھ سال لگ گئے حضرت عمر کے بارے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا وہ بنو عدی میں سے تھے حضور بنو حاشم میں سے تھے لیکن حضرت حمضہ کو کیوں دیر لگ گئے ہیں چھ سال سگے چچا ہیں دودھ شریک بھائی ہیں ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں نہایت محمد کرنے والے حضور سے اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائیں کہ ایک روز آئے باہر سے شکار کھیل کر آ رہے تھے کئی دن باہر رہے تھے واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے لونی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولہ ہو کر گئے ہیں کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لائے آو کرو مقابلہ تم یہ ان کے ایمان کا معاملہ ہے تو یہ حمضہ ہے اس طرح حضرت عمر ہے چلے تھے حضور کو قتل کرنے گے رانے سے لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آگئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں جان سے مار دیں لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں بہن ہوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تو سعید ابن زید کو بہن کو بھی مارا ہے لیکن پھر اچانک بدل گئے پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کی رادے سے گردن میں تلوار ہمائل کیے وہ جیسے غلام ہوتے ہیں ان کے ہاں غلاموں کا رواد یہ تھا ان کی تلواریں گردنوں میں ہمائل ہوتی تھی وہ آرہا ہے اور ایمان لارہا ہے تو یہ ہے شہدہ صدقین اور شہدہ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا کچھ لوگوں کا مزاج شہدہ سے مناسبت رکھتا ہے حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے وہ نکل جاتے تھے حضرت ابراہیم دو مرتبہ گئے ہیں ملاقاتی نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم وہ صدیق النبی یا ان کے مزاج جو ہے وہ اس نویت کا صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا تو نبوت تو ان کو بھی ملی نبوت ان کو بھی ملی لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ جو کار رسالت ہے تبلیغ اور اتمام حجت اس کے ذات عمل کا پہلو زیادہ ہے اور اس میں پھر شہدات زیادہ نمائے ہوتے ہیں تو رسولوں کے لئے تو ہے یہ یا ایوہ نبیو انہار صلی اللہ کا شاہدن و مبشرن و نظیرن و دعیل للہ بینہی و سراجن منیرہ اور جیسے کہ ہم نے پڑھا تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی آئیں اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں تو حضرت ابراہیم انہو کان صدیق النبیہ وہ تو ہم پڑھ چکے تھے اب آگے چلیے ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدیث میں چل کر ہوگی اس کے جو دوسرے رکوں کے آخر میں آیت آئی ہے تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے ساتھ مزید گفتگو ہوگی وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسا کا انہو کانا مخلصا یقینا ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا اس کے تفصیل آگے آجائے گی سورہ تاہا کے اندر وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ اور وہ رسول نبی تھے وَنَعْدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَنِ اور ہم نے اس کو پکارا اس سے بات کی اس کو بلایا تور پہاڑ کے دہنی جانب سے وَقَرْبْنَاهُ نَجِيَ اور اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے وَوْحَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ حَارُونَ نَبِيَّ اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی حارون کو بھی نبوت عطا کر دی چونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں وہ اگلی صورت میں آ جائے گا وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيل اور طرح تذکرہ کیجئے کتاب میں إِسْمَاعِيل کَبِينَّهُ کَانَ صَادِقِ وَعَاد یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا اب بجان کر گزرئیے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے مجھے زباہ کرنے کا حکم زباہ کر دیجئے انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن رکھ دی کہ چلائیے چھوڑی صادق الوعدے وَقَانَ رَسُولَ النَّبِي وہ بھی مزاجی ہے اعتبار سے جو میں نے ارس کیا ہے حضرت حمزہ کیونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی رسول النبی وہ رسول نبی تھے وَقَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَا اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکاة کا بھی اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے بہت ہی اللہ تعالی کے منظور نظر کہہ لیجئے مرضیہ وَسْكُنْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی یہ ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ ایک نبی ہے جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گدرے ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور بھی بھی گدرے ہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تورات میں شیس علیہ السلام تو نبی تو یہ ہیں حضرت آدم پہلے نبی پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس تورات میں ان کا نام حنوق ہے شیس کا نام سیس ہے وہ تو ٹھیک ہے اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے لیکن حضرت ادریس کا حنوق نام ہے لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام یہ دونوں نبی ہیں صرف وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیسَ اور ذنسکرہ کی جئے کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا انہو کانا صدیق النبی یا یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے مزاجاً ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت صدیقیت والا مزاج وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلن مقام تک اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تبازوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شبِ مراج میں لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ مونچا مقام دینا بلن مقام دینا اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے وہاں جو ہے وَرَافِعُكَ اِلَيَّا جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے اُلَائِقَ الَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دیکھئے وہی لفظ آگئے ہیں آپ یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے مِنَ النَّبِيِّينَ انبیاء میں سے اب ہم دیکھوں کہ مُنْعَمْ عَلَيْهِمْ کے چار طبقات تھے ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُلْيَتِ عَادَمْ اولادِ عَادَمْ میں سے وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَلُوخ اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نور کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا وَمِنْ ذُلْيَتِ عَبْرَاہِمْ وَمِنْ ذُلْيَتِ عَبْرَاہِمْ میں سے ہیں ان کی اولاد سے وَاسْرائیل اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں وَمِنْ مَنْ حَدَيْنَا وَجْتَبَيْنَا اور جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چل لیا پسند کر لیا اِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی خَرُّ سُجَّدَمْ وَبُقِيَّا تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کی جگہ پر بعد میں آگئے ان کے جانشین ہوئے ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ یہ خلف خلف جب آتا ہے لام کی جذبوں کے ساتھ تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے تباہ کرنے والے ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ناخلف فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کی غلاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے اضاعوا السلاة جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا وَاتَّبَعُ الشَّهْوَاتِ اور خواہشات کی پیروی کی شہوات خواہشات جذبات فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو ان قریب ان کے ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائیں گے سوائے اس کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةِ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُسْلَمُونَ الشَّيَعَ اور ان پر قطن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی ان کے پورے عمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا جنہاتِ عَدْنِ اللَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَعِبَادُهُ بِالْغَيْبِ یعنی ان کو کیا ملے گا وہ باغات ریزیڈنشل گارڈ بسنے والے باغات رہنے والے باغات جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں یعنی ظاہر بات ہے قرآنِ مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو اب نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے نہ خود اللہ تعالی جو ہیں رود الروح ہمارے سامنے ہیں ہم ایمان لارہیں اس پر غیب یومنونَ بالغیب اِنَّهُ کَانَ وَعْدُهُ مَاتِيَ یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے وہ اپنی جگہ پر بختہ ثابت ہوگا لا يسمعونَ فِيهَا لَغْوَنِ اللَّهِ سَلَامًا وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغب بات بس صرف سلام ہی سلام ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام قیلًا سلامًا سلامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَةً وَعْشِيَا اور ان کے لئے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی تِلْقَلْ جَنَّتُ الَّتِي نُورِسُ مِنْ عَبَادِ مَا نَا مَنْ قَانَ تَقِيَا یہ ہے وہ جنت جس کے وارش بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے خدا ترس ہوں گے اللہ سے درنے والے ہوں گے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّك اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لَهُمَا بَيْنَا عَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِك وَمَا قَانَ رَبُّكَ نَسِيَا اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ بہت اہم مضمون ہے اور درحقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھئے سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے اس کو یوں سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں وہ آپ پر بڑا شاک گزرتا تھا آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرنور کو مزید منور کریں آپ جو ہے قرآن مجید جو آپ کو عشد تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن تو اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوا کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اس کا یہ جواب ہے جہاں دیا جا رہا ہے وَمَا لَتَدَزَّلُوا إِلَّا بِعَبْرِ رَبِّكِ اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہو سکتے ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لَهُمَا بَيْنَا عَدِينَا یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھئے کہ گہرے الفاظ ہیں لَهُمَا بَيْنَا عَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَ ذَالِق آگے اور پیچھے کے مَا بَيْنَ کون ہے پھر ہم میں میرا موجود میرے آگے میرے پیچھے اور ان دونوں کے درمیان کون ہے میں گویا کہ بالکل یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے جو حکم ملتا ہے لا یعصون اللہ ما عمراؤ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سر تابع نہیں کرتے سرے بوس میں فرق نہیں ڈالتے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْنِ رَبِّكَ ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے جب اسی مسلحہ تو اسی کے مشیعت ہوتی ہے وہ وہی دے کر ہمیں بھیجتا ہے لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا کَانَ رَبُّكَ نَسِیَا اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گئے آئے تو تھوڑی دیر کے لئے توجہ کئی اور ہو گئے یا معاذ اللہ تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہی ہے وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسلائیل میں بھی ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَىٰ نَاسِ عَلَىٰ بُقْسِن وَنَزَّلَّهُ تَنزِيلَ یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں ربُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے مَا بَيْنِ فَعْبُدْ ہو پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے وَاسْتَبِرْ عَلَىٰ عِبَادَتِ اور اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمع رہی ہے سمر کیجئے حَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور بھی کوئی اور ہستی ہے ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی قائدات بھی موجود نہیں وَيَقُونُ الْإِنسَانُ عَيْدَا مَا مِتُّ لَصَوْفَ اُخْرِجُ حَيَّا اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے جدہ کر کے اٹھا لیا جائے گا یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے جو باعثِ بادل موت کے منکر تھے میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں ہمارے شفعاء ہیں هَاُ لَاِ شَفَعَوْ نَاِنْدَ اللَّهُ تو باعثِ بادل موت کے وہ منکر نہیں تھے لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا اَوَ لَا يَسْكُرُ الْإِنسَان تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يَكُشْئَيَا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اس سے پیدا کیا ہے تو کیا مشکل ہے ہمارے لئے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا کیا تھا وہ پہلے اس کی کیا حقیقت تھی یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ نطفہ ایک ہے اس سے ہمارا آغاز ہوا یہ تو سب ہی جانتے ہیں تو اس سے اللہ تعالی نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالی دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا فَوَرَبَّكَا تو قسم ہے تیرے رب کی لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالسَّيَاطِينَ ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو سُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَا اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کی گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بر گرے ہوئے ہوگے سُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاطِينَ اَيَّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَقِيَا پھر ہم ہر گروہ میں سے ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہیں وہ جہ سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے عقبہ ابن عبدی معید کو ہر ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا کی اس کے ساتھ گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا پھر اس کو آگے نکال کر دمائیں کیا جائے گا سُمَّ لَنَحْنَ مُعَلَمُ بِالَّذِينَهُمْ أَوْلَى بِحَاصِلِيَا پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر وَإِن مِنْكُمِ اللَّهُ عَرِدُهَا کَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَا اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حَتْمِ تَيْشُدَا حَتْمًا مَقْدِيَا اس کا جو مفہوم سمجھا گیا ہے اور میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل سرات جس کا تذکرہ آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی جس کو ہم پل سرات کیا جاتے ہیں سرات ہے وہ یہی سرات مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں یہ عالمِ برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن یہی پل سرات بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے درطوم تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے اور وہاں پر جو جہنمی ہیں وہ ٹھوکرے کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے چونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدید میں اور سورہ تحریم میں تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا ہر انسان کا گدر اس پر ہوگا اور اس میں یہ کہ یقینا جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جو انہوں نے کہ تقوی کے روش اقتیار کی تھی دنیا میں اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں پڑے ہوئے وہ وہاں پر پڑے جائیں گے گرتے جائیں گے وَلِلَّهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْلَرْضِ وَعِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيَّنَاتِنَ اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے اَيُّ الْفَرِيقَنِ خَيْرٌ مَقَامٌ وَاَحْتَنُ نَدِيَّ دونوں جماعتوں میں سے دونوں گروہوں میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلسیں بہت اچھی ہیں یعنی اے مسلمانوں دیکھو تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس دنیا بھی دولت ہے نہ حیثیت ہے نہ وجاہت ہے ایک ہم ہیں دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے بڑے بڑے چودری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں ذرا کہیں جا کر ورید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے تو یہ وہی بات جو کہ ہم سورہ کحف میں پڑھا آئے ہیں جو دو افراد کے مابین مقالمہ ہوا تھا کہ دوسرے نے کہا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے اسی درہ انہوں نے کہا کہ ایل فریقہ نے خیر مقاما وحسن ندیہ یہ دو گروہ دیکھنے تمہارے سامنے ہیں ایک معلوم ہوتا ہے کہ مفلس ہیں کلاش ہیں وہ غلام لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بلال بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے یہ جو امار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں یہ لوگ ہیں ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سجدھج کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں کیا کچھ ساد و سامان ہے کیسے قالین بیچے ہوئے ہیں ایل فریقہ نے خیر مقاما وحسن ندیہ وکم احلقنا قبلہم من قرنن اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے ہم احسن و اساسم و ریعہ وہ ان سے بھی کہیں پڑھ کر تھے اپنے اساس البیت اساس جس کو ہم اساسہ کہتے ہیں ساد و سامان میں اور نام و نمود میں شان و شوکت میں ریعہ ان کی شان و شوکت ان سے بھی کہیں پڑھ کر تھی اور وہ ہلاک ہوئے قوم عاد اور قوم سمود یہ سب کا اور قوم شعیب قُل من کانا فی الضلالت فلیمدد لہ الرحمان و مدہ اے نبین سے کہہ دیجئے جو شعیبی ظلالت میں گمراہی میں ہے تو اللہ کا یہ طریقہ ہے قائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے رسی دراز کرتا ہے اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے حتی اذا راؤ ما یعادون یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے امالعذاب و امالساعہ یا تو دنیا میں عذاب آ جائے عذاب حلاکت عذاب استثال یا قیامت فسیعلمون کہ کون ہے جو اپنے مقام و برتبے کے اعتبار سے بتر ہے اور کون ہے جو لشکر اور اپنے لاو لشکر کے اعتبار سے کب زورتر ہے اس وقت وقت چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی اس وقت تو یہ ایک سراب ہے نظر آ رہا ہے ایک ڈراما ہے کھیل ہو رہا ہے حقیقت جو ہوگی وہ منکشم ہو جائے گی اس دن وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ خُدًا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حدیت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت کے راہ اختیار کرے اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَخَيْرٌ اِنْدَ رَبِّكَ سَوَابٌ وَخَيْرٌ مَرَدَّ اور یقیناً باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہے یہ مال و دولت باقی رہنے والا نہیں ہے یہ تو یہیں کی شئے یہیں رہ جائے گی باقیاتُ الصَّالِحَات بقا اگر ہے دوام ہے انسان کے ساتھ اس عالم آخرت میں جانے والی کوئی شئے ہے تو باقیاتُ الصَّالِحَات ہیں وہ تو نیک کام ہیں خیرُن اِنْدَ رَبِّكَ سَوَابًا وہ یقیناً تیرے رب کے نظیق بہت بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے بھی وَخَيْرٌ مَرَدَّ اور اس اعتبار سے بھی کہ لوٹ کر جایا جائے ان کے پاس جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں اپنے عامال جو ہیں وہاں منتظر ملیں گے ان کی جزا بلکہ یہ کہ کہا جائے گا یہ تمہارے عامال ہی ہیں ان کی شکل بدل گئی ہے اَفَرَائِتَ الَّذِي كَفَرَ بِعَيَاتِنَا وَقَالَ لَوْتِيَنَّ مَعْلَمْ وَوَلَدَا تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازمًا ملے گا مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی یہ وہی بات سمجھ لیے جو سورہ کہف میں آ چکی ہے کہ اس نے کہا تھا وَلَا اِرُدِتُّ اِلَا رَبِّي لَا جِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبَا تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے یہاں پر بھی تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملنا اگر واقعی آخرت ہوئی گئی اول تو مجھے گمان نہیں میں نہیں سمجھتا وَلَا اِرُدِتُّ اِلَا رَبِّي لَا جِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبَا تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا آخرت میں بھی بہت سامال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی اطلال غیب یہ دنیا میں بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن میرے نظریک آخرت ہی مراد ہے اطلال غیب کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو امیت تخذ اندر رحمان اہدا یا وہ کوئی رحمان سے اہد لے چکا ہے پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی کلہ ہرگز نہیں سنکتب ما یقول جو کوئی یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب دے ہی پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا بکواس تم کیا کرتے تھے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے اضاف کو جو اضاف کو اس کے لیے کھیشتے چلے جائیں گے وَنَرِسُهُ مَا يَقُول اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارش تو ہم ہوں گے سارا مال بنیوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا وَيَاتِنَا فَرْدَا اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لیے تو ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا نہ اولاد ساتھ ہوگی نہ مال نہ خدم نہ حشم نہ قوم نہ ہم نشین نہ ہاشیہ نشین کوئی نہیں ہوگا وَاتَّخَضُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً انہوں نے اللہ کی سوا کو اختیار کر لیے ہیں اپنے معبود لَيَكُونُوا عَلَّهُمْ عِزَّةً تاکہ وہ ان کے مددگار بنے ان کے لیے سہارہ بنے پشت پناہ بنے اللہ کے ہاں انہیں کو چھڑا سکے عذاب سے کہ اللہ ہرگز نہیں سَيَكْفُرُونَ بِعْعْبَادَتِهِ وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے وہ فرشتے ہوں اولیاء اللہ ہوں انبیاء ہوں حضرت عیسیٰ ہوں شیخ عبدالقالر جلانی ہوں کوئی بھی ہو ان کا تو مانگو تو کفر کر لے گا تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے سَيَكْفُرُونَ بِعْبَادَتِهِمْ وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا وَيَكُونُنَ عَلَيْهِمْ زِدَّا اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے انہیں وہاں پر پروسیکیونٹ کروائے گے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیعتین کو بھیجتے رہتے ہیں یعنی یہ کہ یہ شیعتین جن جو ہیں یہ ان پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خوب اُبھارتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر اور انہیں اور سرکشی کے اوپر عبادہ کرتے رہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے شیطان کی رفاقت کو اختیار کی ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اب یہ مضمون یہاں دوسری مرتبہ آگیا اجلت نہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ایک تو فرمایا قرآن مجید کے زمن میں اجلت نہ کیجئے اس کی جو بھی تنزیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو اس میں تدریج ہے اسی کو آپ سمجھئے کہ خیر اسی میں ہے آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ ایک دوسری بات فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ان کے بارے میں بھی آپ جلدی نہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب ان کو فار مکہ کی رسی جو ہے بزید دراز نہیں ہونی چاہیے اب ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے انہوں نے حد کر دی ہے جس طریقے سے کہ حضور کو زش کیے ہوئے تھے وہ ہم دیکھتے چلے آرہے ہیں سورہ نعام سے لیکن اے نبی جلدی نہ کیجئے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ان کی مخالفت عَلَا یہاں پر آرہا ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ہم ان کی پوری پوری گنتی کر رہے ہیں ایک ایک عمل ان کا لکھا جا رہا ہے ہر چیز کا ان کو جواب نہیں کرنی ہوگی ہر چیز کی ان کو سزا مل جائے گی لیکن یہ کہ ہمارے ہر کام کے اندر جو بھی فطری تدریج ہے اس کی جو توقیت ہے اس کا جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا یاد کرو جس دن کی ہم جمع کریں گے اہلِ تقویٰ کو وہ رحمان کے طرف آئیں گے مہمانوں کی صورت میں جیسے مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے وفد آیا ہے وَنَسُقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى اور جو مجرم ہیں انہیں ہم دھکے لیں گے دھکے دیں گے ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف جیسے کہ کوئی پیاسے جانور جاتے ہیں گھاٹ کی طرف لَا يَمْلِكُنَ الشَّفَعَاتَ إِلَّا مَنِتَّخَدَ عِنْدَرْ رَحْمَانِ عَهْدَى کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو اللہ کی بندگی کر رہا ہو کوئی خطائیں ہو گئی ہیں کوئی غلطییں ہو گئی ہیں جیسے کوئی فسد جاتا ہے کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے لیکن جو سرے سے اس اہم جکوں کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو بجائے مچھلق کے ان کا روخی مغرب کی طرف ہو بجائے کعبے کے ان کا روخی جو ہے کسی اور شخصہ کی طرف ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے شفاعت نہیں ہے وَقَالُوا تَخَضَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ اور انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے لَقَجْتُمْ شَيْنْ اِدَّا دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں اور کتنی بھاری گستاخی ہے ابداللہ نوٹ کیجئے الفاظ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ وَيَتَفَتَّرْنَ مِنْهُ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ اور یہ پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا بیٹی قرار دیا مشرقینِ عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا عیسائیوں نے حضرتِ مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ يَتَّخِذَ وَلَدًا رحمان کے تو یہ شایانِ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو ہمیں والوں میں امر جائیں گے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام زندہ رہے گا یہ اصل میں ایک اپنے ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہسنی کا تسلسل ہے میری اولاد گویا کہ میرا اپنی بقا کی ایک شکل ہے اس لیے کہ یہ انسان کے اندر ہے مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو الفہ ایک کمپنی ہوتی تھی لاہور میں یا فائل کورز وغیرہ بناتی تھی نوٹ بکس کے تو اس میں پیرامیڈز کے عنوان سے جو بہترین الفاظ دیکھے ہوئے تھے ابھی مجھے یاد ہیں still and resolute calm and self possessed still and resolute the pyramids echo unto eternity the defined cry of man's will to survive and conquer the storms of time کہ یہ جو ان لوگوں نے فرائلہ نے اتنے بڑے بڑے پیرامیڈز بنا دی کائے کے لیے بنا دی ہے تھا کہ ہمارا نام رہے ہم تو نہیں ہوں گے نام رہے گا تو گویا کہ انسان کے اندر یہ خواہش ہے بقا کی وہ اپنا دوام چاہتا ہے یہ اسے پتا ہے کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دوام ہے تو میں کوئی عمارت بنا دوں میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کے سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنا بقا اپنا تسلسل وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹینویٹی ہے جو میری اولاد کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے تو اس کے شایان شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو تمہارے لیے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو لہذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لبا باقی رہے نہیں ہے کوئی بھی آسمان اور زمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حیثیت سے کسے باشد جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی حیثیت سے عبدہو ورسول عبد اور حضور فرماتے ہیں کہ اس روز میدان حشب میں لباو الحمد بیدی میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ عدالت خداوندی میں کھڑے ہو کر تو معلوم یہ ہوں گا کہ جو بھی آئے گا بندہ بن کر آئے گا وہ عیسیٰ ہوں یا عیس ابن مریم آنت قلت للنا سے تخذونی وهمیہ الہین من دول اللہ یہ سوال کیا جائے گا کی نہیں تو فرمایا کہ ان کل من فی السماوات واللرد یقینا کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ آت الرحمن عبدہ مگر وہ رحمان کی خدمت میں آئے گا حاضر ہوگا بندے کی حصیت سے لقد احساہن اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے ان کا پورا حاطہ کیا ہوا ہے کوئی چھپ نہیں رہے گا کہیں بچ کر نہیں رہ جائے گا وَعَدَّهُمْ عَدَّا اور ہم نے پوری پوری گنتی رکھی ہوئی ہے وَكُلْ لَهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردہ اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حیثیت سے انڈیویجوری کے پیسٹی میں محاسبہ ہوگا نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے کوئی گڑڑانے کے لیے نہ اولاد ہوگی نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا کچھ نہیں ہر ایک شخص نفسی نفسی اپنی جان وَكُلْ لَهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردہ میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا باضی حاضر وستقبل اس میں ایک چپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفرادی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُوا صَالِحَاتِ سَيَّ جَعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے کس محبت سے لیا کریں گے یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی جن کی کتنی محبت کی جائے گی اب یہ درہ وقت ہے کٹھن ہے سَيَّ جَعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اعلان کر دو وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے پھر وہ عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کی دلت پر اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِ یہ آیت بڑی اہم ہے تو ہم نے اس قرآن کو يَسَّرْنَاهُ اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بِلِسَانِ کا آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ یعنی عربی زبان میں یہ بہت آسان ہے بہت ہی ستھری زبان ہے سادہ زبان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سَحْلِ مُمْتَنَع اس کے اندر سقالت نہیں ہے بوجھر پنکن نہیں ہے بہت بھاری برکہ ملکواز کہیں کہیں شاز شاز آئے ہیں ورنہ عام تو آپ کو قرآن مجید جو بڑی سلیس زبان میں ہے اِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ لِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا اور اس کے ذریعے سے انذار فرمائیں یعنی آپ کی دعوت کا مرکز و محور اور آپ کا آلہ جو ہے آلہ دعوت آلہ انقلاب وہ قرآن مجید ہے انذار کیجئے قرآن کے ذریعے تبشیر کیجئے قرآن کے ذریعے تذکیہ نفس و قرآن کے ذریعے سے شفاؤنِ معافی صدور یہ ہے سورہ یونس میں بھی آ چکا سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَا شِفَاؤنُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ تو قرآن مجید ہی در حقیق دعوت اور تنبیت کا اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے مرکز و محور وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُمَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْدٍ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا حَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان کہیں آدھ کا کوئی نام و نشان باقی ہے اَوْ تَسْبَعُ لَهُمْ ذِكْرَ یا کہیں ان کی کوئی بھنگ تمہارے کان میں آتی ہے فَالُمَا نَسِيَمْ مَنْسِيَا ختم ہوگئے تو اسی طریقے سے یہ آج اکڑ رہے ہیں ان کا حال میں یہی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تَاحَ یہ پھر مُورفِ مُقَتْعَات ہیں مَا نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرَانَ لِتَشْقَعَ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نادل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھیں لیکن یہاں یہ کہ تشقع جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں رَابَا رَب لیکن یہ کہ رَابَا وَا يَا جس سے نباہ بنتا ہے ان میں بہت قرب ہے اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شق مشکت تشقع یہ بھی معنی ہے اس کے لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک راجے معنی یہ ہیں اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہو یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے کامیابی آپ کے قدم چومے گی یہ قرآن قول فصل بن کر نادل ہوا ہے آپ ناکام نہیں ہوں گے آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس مشن کے ادھر کامیاب ہوں گے عام طور پر ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ مشکت میں نہ پڑھیں محلت میں نہ پڑھیں یہ تو صرف ریاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہے اس کی تنزیل ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے بنایا ہے پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو الرحمن وہ رحمان ہے کہ جو عرش پر متمکن ہے اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہیں یہ سرہ جو ہے گلی زمین اور گلی زمین کے نیچے جو کیا ہے زمین کے اندر وہ بھی سب اللہ کا ہے اور اگر تم بلند آباس سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے لیکن وہ تو جانتا ہے سر کو بھی اخفہ کو بھی ہر چھپی ہوئی بات کو نہایت مخفی بات اخفہ جو ہے بابے یوں سمجھئے کہ افل تفضیل سب سے چھپی ہوئی چیز اس کو جانتا ہے جس کے علاوہ کوئی بعبود نہیں تمام اچھے نام اسی کے ہیں اب یہاں سے شروع ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وحل اتا کا حدیث موسیٰ اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے موسیٰ کی خبر موسیٰ کے آلات ازرع نارن جب وہ مدین سے واقع آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آج ہے ازرع نارن رات اندھیری رات تھی سردی کا موسم تھا تو یہ کہ شاید راستہ بھی اس وقت کچھ گم سا ہو گیا تھا دیکھا آگ ہے انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے امکسو آپ ذرا ٹھہریے یہاں پر اتدار کریں امی آنستو نارا مجھے آگ نظر آئی ہے لالی آتیکو منہا بیقبس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں ہم آگ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو تاب بھی سکیں گے اور اجدوالن نارِ حدا یا جو جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کونسا ہے ہم کسی غلط راستے پر نہیں بھٹک آئے فَلَمَّا عَتَاهَا جَبْ پَہُنچے اس آگ کے قریب نُودِيَا يَا مُسَى تو آواز آئی ندا کی گئی اے مُسَى اِنِّي اَنَا رَبُّك یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو اس آگ کے پردے میں تو خود میں ہوں میں تیرا رب ہوں اِنِّي اَنَا رَبُّك میں تیرا پروردگار ہوں فَخْلَعْ نَعْلَيْك اپنی جوتیاں اتار دو اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا اس لیے کہ اس وقت تم ایک بڑے پاک وادی میں مقدست میں تُوَا میں ہو تو آن اخترتو کا اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے پسند کر لیا ہے چن لیا ہے ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سیلیکشن ہو گیا ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا تو اب درہ توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید میں بہت بالفرد ہے کہ جو انانیتِ کُبرہ ہے اللہ کی انانیتِ کُبرہ جس طرح ان الفاظ میں قرآن مجید میں ظاہر ہوئی ہے میرے علم کی حدنہ کو دوسرا مقام نہیں ہے یا اللہم اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے کہ ایک تو ہماری انائے صغیر ہے دی سمال ایگو میں ایک ہے بڑی ایگو دی گریٹ آئی ایم دی انفائنائٹ ایگو وہ اللہ کی جو انہ ہے انائے کبیر اس انائے کبیر کا جس طرح سے ظاہر ہوا ہے قرآن مجید میں اس مقام پر اور کس جگہ نہیں اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا یقیناً میں ہی ہوں میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں فعبود نہیں پس میری ہی بندگی کرو میری پرستش کرو وَاقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے اِنَّسَاةَ آتِيَةٌ اور یہ بات بھی یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی اَقَادُ اُخْفِيحَا میں اسے مخفی رکھوں گا لِتُجْدَا كُلُّ نَفْسِم بِمَا تَسْعَا تاکہ بدلہ مل جائے ہر شخص کو ہر جان کو جو کچھ کے اس نے کوشش کی ہو فَلَا يَسُدَّنَّكَ آنْهَا مَنْ لَا يُمِنُوا بِحَا تو دیکھنا تمہیں کہیں روگردان نہ کر دیں وہ لوگ کے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے جو آخرت تو نہیں مانتے کہیں تمہیں بھی آخرت سے برگشتہ نہ کر دیں یا نماز سے برگشتہ نہ کر دیں یہ انہا کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے وَاتْتَبَا حَوَا ہو وہ لوگ کہ جو اس سے آخرت سے خود جوہیں روگردان ہیں اور جنہوں نے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے فَتَرْدَا تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور تم بھی گڑھے میں گرو گے وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ یا مُسَى اور اے مُسَى تمہارے یہ دہنے ہاتھ میں کیا ہے قَالَهِ عَصَى کہا یہ بھی عَصَى ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا اس میں نکتہ نکالا ہے مفسرین نے کہ دیکھئے جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبت اور مقالمے کا جو ایک ذوق حاصل ہو رہا ہے تو جواب اتنا ہی کافی تھا یہ میرا عصا ہے لیکن آگے بڑھا رہے بات کو یہ میرا عصا ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا میں اس پر ذرا ٹیک لگا لیا کرتا ہوں وَاَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پھر پتے جھارتا ہوں درختوں سے وَلْلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَى اور میرے اور بھی بہت سے کام ہے جو اس لاتھی سے اس اساسے میں لیتا ہوں قَالَ عَلْقِهَا يَا مُوسَى فرمایا ذرا جدال دو زمین پر اس کو اے موسیٰ فَالْقَاهَا تُرْنْ ڈالْ دِيَا فَإِذَا هِيَا حَيَّةٌ تَسْعَا تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سام بن گیا چلتا ہوا دوڑتا ہوا قَالَ خُضْحَا وَلَا تَخَفْ ایک دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ پر اتنا خوف تاری ہوا کہ پیٹ موڑ کر بھاگے وہاں سے وَلَّا مُدْبِرًا وہاں سے بھاگے لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈروں نہیں واپس آؤ اور اس کو پکڑو یہاں وہ تفصیل نہیں ہے قَالَ خُضْحَا وَلَا تَخَفْ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈروں نہیں سَنُعِدُهَا سِرَتَهَا الْاُولَى ہم اسے لوٹا کر واپس لے جائیں گے اس کی پرانی شکل پر پرانی سیرت پر وَضْمُمْ يَدَكَ الْاَجَنَاحِقَ او درہا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل کے ساتھ ملاو تخرج بیضا پھر جب نکالو گے تو وہ نکلے گا بلکل سفید ہو کر روشن من غیر سو بغیر اس کے بغیر اس کے تو یہ دو نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْقُبْرَا تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں ان میں سے کچھ نشانیاں یہ دو نشانیاں ہم نے دی ہیں اِزَّبِلَا فِرَوْنَا اِنَّهُ تَغَا اب جاؤ فِرَوْن کی طرف وہ بہت سرکش ہو گیا ہے اس کی سرکشی جو ہے وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے تو جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو خیر کی دعوت دو اور خاص طور پر یہ بھی کہو کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور اسے انہیں واپس جانے دے جہاں سے وہ آئے تھے فلسطین سے قَالَ رَبِّ شرحْ لِي صَدْرِي یہ دعا بڑی اہم ہے غرشت کو یاد ہونی چاہیے جو بھی کوئی بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے اس کو یاد کرنا حضرت موسیٰ نے دعا کی پروردگار میرے درسینے کو کھول دے اس کے لیے اس کام کے لیے اس بڑے مشن کے لیے جو میرے حوالے کر رہا ہے وَيَسْسِرْ لِي امری اور یہ بھاری کام جو ہے اسے میرے لیے آسان کر دے وَحَدُ الُقْدَتْ أَمِّ اللِّسَانِ اور میری زبان میں لکنت ہے اے پروردگار اس لکنت کو اس اُقْدے کو کھول دے يَفْقَهُ قَالِ تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں لکنت والا شخص جو ہے زائر بات جو گفتوں کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھنے میں درقت ہوتی ہے وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِ ایک اور درخواست میری یہ ہے کہ میرا ایک وزیر بنا دیجئے میرے خاندان میں سے وزیر وزر سے بوجھ اٹھانے والا یعنی ذمہ داریوں میں کوئی مدد کرنے والا سہرہ بننے والا تو وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِ میرے اپنے خاندان میں سے حارونہ اخی اور خود ہی سجس کر دیا میرے بھائی حارون کو اس کام میں اشدت میں ہی عذری اس کے ذریعے سے میری قبر کو مضبوط کر دے اور اشرک ہو فی امری وَاشْرِق ہو فی امری اسے میرے اس کام میں شریک کر دے کہ اے نصب بحقہ کثیرا تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تصویر کریں کثرت کے ساتھ وَنَسْكُرَا كَثِيرًا اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَسِيرًا یقین الپروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے حالات سے کہا تو خود جو ہے وہ چشم دید گواہ ہے قَالَ قَدْ اُتِي تَسُولَكَ يَا مُوسَىٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ گرانٹڈ جور ریکویسٹ گرانٹڈ قَدْ اُتِي تَسُولَكَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ جو تم نے سوال کیا جو درخواست کی وہ سب ہم نے منظور کی مَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور ہم نے تو تم پر ایک مرتبہ اور بہت بڑا حسان کیا تھا اِذْ اَوْحِنَا الٰہُمَّكَ مَا يُوحَا جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی تھی جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے اب تمہیں ہم بتا رہے کہ ہم نے اس وقت کیا وحی کی تھی وہ وحی کیا تھی کیونکہ اس زمانے میں بھی تیہ تھا کہ تمام جو ہیں بنی اسرائیل میں جو بیٹا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے صرف بیٹی کو زندہ رکھا جائے تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو اللہ تعالی نے یہ حکم الہام کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے جو بھی تھا وہ بھیج دیا تھا اس کو کہہ دیا تھا کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بند کرو اور پھر اسے دریا میں ڈال دو دریا اسے ساحل پر لے جائے گا ساحل پر لکھ دے گا اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا اس کو لے لے گا اس صندوق کو اور صندوق میں جو بچہ ہے اس کو جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے اب اس سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا کہا اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالی نے یہ قرآن کا یہ اسلوب ہے پوری بات نہیں باقی یہ کہ فلنڈی گیپس باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس پورے سیاقوں سباق سے سمجھ سکتے ہیں وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ اور ہم نے اے موسیٰ تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتوہ ڈال دیا بڑی مہنی صورت بڑی مہنی صورت دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائیں اب اللہ نے کہا محبتم مِّنِّ عَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ یعنی یہ کہ وہ پورا نقشہ بھی یہاں پر جو ہے کہ وہ سائل میں وہ صندوق ڈال دیا گیا وہ چلتا گیا اور اس ساتھی اس کی بہن سے حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی ہمشیرہ تھی کہہ دیا کہ سائل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو چلتی رہو دیکھو کہاں جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اسے جا کے بتا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق وہ صندوق کھولا گیا بچہ نکل آیا اور اس وقت جو ہے وہ قتل کرنے پر طلا ہوا تھا فرعون لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بنی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی اور وہ فرعون کے گھر میں تھی اس وہ انہوں نے کہا کہ قرط لی ولک یہ قرط عین لی ولک یہ میری اور تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی ایسے قتل نہ کرو اور ادھر اللہ تعالی نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیئے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بلکل ان کا گرویدہ ہو جائے وَعَلْقَتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِّنِّ میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتو ڈالا ولے تُسْنِعَ لَا عَيْنِ اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے گرویدہ ہو جائے اور پھر تمہاری پرورش ہو تُسْنِعَ عَتْوے بنایا جائے مسنع جس کو کہتے ہیں کارخانہ اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے تُسْنَعَ لَا عَيْنِ ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو اس تمشی اختوں کا جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَغْفُلُهُ ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا بچے کی حیثیت حیث ہے کہ کسی بھی دائی کا اور دائی کا جو دودھ جو ہے وہ نہ پیئے اب انہوں نے بہت سی عورتیں بلائیں کہ جن کا یہ دودھ پی سکے تاکہ بچے کو پالنا آخر کیسے پلائیں لیکن یہ کہ وہ کسی کا دودھ پی دی رہا ہے تو وہ بہن جو کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اس نے کہا حَلَى دُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَغْفُلُو کیا میں تمہیں بتاؤں ایک خاندان ہے ایسا کہ جو کفالت کرے گا تمہارے لئے اس بچے کی پرورش کرے گا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا اور ماں کی گود میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فَرَجَانَاكَاِلَىٰ أُمَّكَا تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے بوسا تمہارے ماں کی طرف قَئِ تَقَرَّعَائِنُهَا وَلَا تَعْضَرُ تاکہ اس کی آنکھ تھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے احساسات و جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گود جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا فَرَجَانَاكَاِلَىٰ أُمَّكَا قَئِ تَقَرَّعَائِنُهَا وَلَا تَعْضَرُ تاکہ اس کی آنکھ تھنڈی رہے اور وہ خزن میں مبتلا نہ ہو وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور اے موسیٰ پھر جب تم جوان ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک جان قتل ہو گئی تھی تمہیں ایک قبطی کو قدل کر دیا تھا فَنَجَّئِنَاكَا مِنَا الْغَمُ تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی وَفَتَنَاكَا فُتُونَا اور پھر تمہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا بہت سے آزمائشوں میں سے گزارا بہت سے بھٹیوں میں سے گزارا فَلَبِسْتَ سِنِنَا فِي أَهْلِ مَدِينَ یہ سورہ قصص میں آئے گی ساری تفصیل جس کو یہاں پر دو تین آیتوں میں بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل سورہ قصص میں فَلَبِسْتَ سِنِنَا فِي أَهْلِ مَدِينَ پھر تم اہلِ مدین میں رہے کئی سال سُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِينَ يَا مُوسَى پھر اے موسیٰ جو یہاں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ اچانک آگئے ہو یہ تمہیں تقدیر لے کر آئی ہے میرا فیصلہ لے کر آیا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پلینڈ ہے یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے یہ ساری چیز جو ہے یہ از خود نہیں ہو گئی ہے الالٹپ نہیں ہو گئی ہے یہ کوئی اندھا بہرہ جو ہے وہ چانس نہیں ہے سُمَّ جَئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تمہیں بنایا ہے تمہیں تیار کیا ہے خاص طور پر تمہارے اندر خصوصی صلاحیتیں پیدا کی ہیں تمہیں خاص طور پر بادشاہ کے محل میں پرورش کروایا ہے اس لیے کہ مجھے تم سے بڑا کام لینا ہے وَاسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اِذْحَبْ أَنْتَ وَأْخُكَ بِعَایَاتِ وَلَا تَنِعَا فِي ذِكْرِي جَاؤ تم اور تمہارا بھائی میری یہ نشانیاں لے جاؤ اور دیکھنا میرے ذکر میں کسستی نہ کرنا اِذْحَبَا إِلَا فِرْعَونَ اِنَّهُ تَغَا جَاؤ تم دونوں فرعون کی طرف وہ یقین بہت سرکش ہو گیا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَا تو دیکھو جا کر وہاں پر بات کرنا اس سے بڑی نرم تاکہ شاید کہ وہ سوچے یا اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو جائے قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ وَيَفْرُطَ عَلَيْنَا انہوں نے کہا پروردگار ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اچانک ہم پر پھٹ پڑے بھڑک اٹھے اور ہمارے اوپر بھبک پڑے اور یتگا یا ہم پر کوئی زیادتی کرے قَالَ لَا تَخَافَا فرمائے نہیں تم دونوں ڈروں نہیں اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَعَرَا میں تم دونوں کے ساتھی ہوں ہر بات سنوں گا بھی سنتا بھی ہوں دیکھوں گا اور دیکھتا ہوں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَنزِقِ الْحَقِيمِ